موسیقی 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 اچھے کیا بات ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ راجستان کے ہیں جہاں پانی زیادہ ہے وہاں ان کا دھیان ہے لیکن یہاں پریرنا بیٹھی ہے اور تمہیں دیکھ رہو یہ اس کا اور اب جو اس نے دیکھا ہے پریرنا کے چہرے پہ آتنگ کا بھاو اچانک آ گیا سیٹ بدلنا چاہ رہی ہو آپ کے رہتے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے خوف کھانے کی ضرورت ہے چلیے چلیے ان کا بشواس ہے کہ مجھے رہتے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ارے رنجی تم ادھر دیکھ لو یار ہو گیا کب تک ادھر ایک ٹک دیکھے رہو گیا میں نے مانا کومپیٹیشن کا زمانہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا پریاس کرنے لگو تو بات چل رہی تھی پرتیو گتا ہے جیوان میں بڑا کومپیٹیشن ہے آلگ آلگ چیز کی پرتیو گتا ہوتی ہے جیسے کسی نے کہا کہ مان لو دس للکیاں جا رہی ہو اور نو پلٹ کے دیکھے ایسا کیا کام کروں کہ نو پلٹ کے دیکھ لے تمہیں تو پہلے نے کہا میں آکے کہوں گا سینوریٹا پلٹ 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 تو پلٹ جائیں گی نہ نہیں پلٹی ایک نے آکے کہ میں فلمی گانا کروں گا تو پلٹ جائیں گی نہیں پلٹیں ایک رانجیت سنگھ رانا کی طرح گیا سو لڑکین آگے جا رہی تھی پیچھے نبی چلانا کہا ایک چھوڑیل ایک چھوڑیل اپنے اپنا صریر ہے اب ایک پرتیوڑکتا اور ہوئی کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے یہ کیسے پتھا لگے گا جب وہ ایسے چلنے لگے تو سمجھ لینا کہ بڑا ہو گیا ہے تیل نا اس سے پتہ نہیں لگتا کئی لوگ تو بیماری کی ویسے بھی ایسا چل سکتے ایک نے کہا کوئی ایسے بولنے لگے آہ جب بھائیس آپ کیا ہے آپ کے تو سمجھ لینا بڑا ہو گیا ہے بولے نہیں یہ بھی غلط ہو سکتا ہے کسی کے دانت نہیں ہو اس لیے ایسے بول رہا ہے جیتا وہ وقت تھی جس نے صرف ایک واقع کہا کہ تب پتہ چلتا ہے کہ آدمی بڑا ہو گیا ہے جب اس کی پتنی اپنے پتی سے یہ کہے سنو جی میری سہیلی اکیلی ہے اور رات بہت ہو گئی ہے اسے گھر تک چھوڑ کے آجا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی بڑا ہو گیا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ جوان رکھتی ہیں ہمیں کچھ چیزیں ہمیشہ ہمیں محبت میں مبتلا رکھتی ہیں کچھ چیزیں ہمیشہ یوا رکھتی ہیں ہمیں اور وہ ہوتی ہے کبتائیں وہ ہوتی ہے شائری وہ ہوتی ہے الفاظ سے محبت اور ایسی تین لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو آج آپ کو محبت کرنا سکھائیں گے زندگی سے محبت کرنا سکھائیں گے اس حیات سے محبت کرنا سکھائیں گے آس پاس جتنی شہ ہے ان سے محبت کرنا سکھائیں گے اپنی کمیتاؤں سے اپنی شائری سے ان سے پرچے کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بیچ میں یہ جو بیٹھے ہیں یہ آسیند ایک کسوہ ہے بھیلوڑا زلے میں راجستان میں وہاں سے آتے ہیں رنجیت سنگھ رانا ان کا نام ہے اور یہ کوئی تو ہیں لیکن راجنیتی میں بھی اپنا دخل پورا رکھتے ہیں اور یہ کچھ ورشوں پہلے تک اپنے گاہوں کے سرپنچ ہوا کرتے تھے اب آپ دیکھیں سرپنچ جو گاہوں کا ہوتا ہے پرمکھ اب اس وقت یہ کیسے تھے یہ سوائم بتائیں گے ان کے پاس جو بیٹھی ہیں وہ ٹرینہ پرتاپ ہے جو پٹنا بیہار سے ہمارے بیچ میں آتی ہے اور پہلی بار ایک شو میں آ رہی ہے ہم چھوارت کرتے ہیں ٹرینہ پرتاپ کا اور اس کے پاس جو بالک بیٹھا ہے وہ پہلی بار کسی چلے بدن شو میں اپنی پستوٹی دینے جا رہا ہے تو ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے چھتیس گڑھ ایک بڑا خوبصورت سا پردیشن سے دھان کا کٹورا کہا جاتا ہے اس چھتیس گڑھ میں کوربہ میں نوکری کرتے ہیں اور کیا کھڑریلی کیا نام تھا کھپریڑی اور کھپریڑی گام کا ایک چھوٹا سا گام ہے ہزار لوگوں کی وہاں کی آبادی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام ہیرامنی ویشنو ہوتا ہے اور یہ ہمارے بیچ میں آتے ہیں امتالیوں سے شاگت کرتے ہیں رنجید سنگھ رانا